داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو تو جی ہاں دوستو ارمان مشاہیہ میڈیا میں آپ کا تہہ دل سے بہت بہت سواغت کرتا ہوں تو آپ اسی طرح کا لیٹیشٹ ویڈیو چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جم کے سبسکرائب کر کے سیر کر دیجے اپنے دوستوں کو تاکہ اس ویڈیو کا فائدہ آپ بھی اٹھا پائیں گے اور آپ کے سبھی دوست بھی اٹھا پائیں گے تو میرے چینل میں بنے رہنے کے لیے آپ لوگوں کا سکریہ دنیا میں عورتوں کی کوئی زب نہیں رہی بیوات ماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ آجل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ آجل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی بیوات ماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی جب پل ہر اونچے ہیل کی اور اونٹ نیسی چال ہوتا پہ نہ پیسٹی کے لگا کے کر رہی ہیلال شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی بیوات ماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی دیان دیجئے گا جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں آپ کو سننے کے لئے تیار ہیں دونو ہاتھ اڑھا دیں انشاءاللہ بیس سال کے بعد شادی کریں کہ ہاتھ اڑھا یہ انشاءاللہ بڑے ہو جائیے گا کوئی پیٹھی نہیں جائے دیان دیجئے گا عمر ہو گئی ہے جلدی سے دکا کر لی جائے گا دیان دیجئے گا جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں آج کا جوان کیا ہے سکون تلاش کرتا ہے کہ سکون کہاں ملے گا دولت ہے روپیہ پیسہ ہے مکان دکان ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو نید نہیں آ رہی ہے نید آگ سے اڑ گئی ہے اس کو نید نہیں آ رہی ہے نید آگ سے اڑ گئی ہے گولی کھا کھا کر کے سوتا ہے دین پوری نہیں ہوتی ہے یہ راز بتا رہا ہوں کہاں آپ کو سکون ملے گا اپنے سے نیچے لوگوں کو آپ دیکھئے آپ کو سکون ملے گا آپ چار چکہ والے ہیں موٹر سائکل والے ہیں سائکل والے ہیں پیدر چلنے والے کو دیکھئے اگر آپ پیدر چلنے والے ہیں اس آدمی کو دیکھئے جس کو چلنے کے لیے پہر ٹکس مضبوط ہو تو آپ کو سکون یہاں ملے گا وہاں سکون نہیں ملے گا دوسری بات یاد رکھ سکون کہاں ملے گا آپ صبر کیجئے اگر آپ صبر نہیں کریں گا آپ کو سکون نہیں ملے گا اللہ نے جس حال میں رکھا ہوئی حال اچھا اگر گریب ہوں اللہ اگر اسی میں راضی ہے تو میں راضی ہوں امیر ہے تو اللہ اس میں راضی ہے تو ہم راضی ہیں آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی آپ یہاں کے لئے گریب ہیں جنت کے لئے گریب نہیں ہے پانس سو سال پہلے امیر سے پہلے آپ جنت میں جائیں اور آپ کا اتنا بڑا محل ہوگا جنت میں کہ امیر کو جیسے آسمان سے زمین سے آسمان کا تارہ دیکھنا پڑتا آپ کے بحل کو دیکھنے کے لئے اسی طرح ٹوپی گر جائے آپ کو اللہ کا لنس دنیا کے گریب لکھا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر گریب ہے تو انہا لیلہ پڑھئے اگر امیر ہے تو اللہ حمدہ اللہ پڑھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ صبر کیجئے بھوڑھا باپ جوان بیٹا انتقال کرتا اس کو صبر ہو جاتا کیسے صبر ہوتا راز بتا رہا وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے دیا تھا اللہ نے دیا صبر ہو جاتا ہے اب دماغ ٹھیک چھا کراتا باگل نہیں صبر کیجئے آپ کو سکون ملے گا تیسری بات بتا رہا سکون کیسے ملے گا مائیکل چیکشن ڈانسر تھا اس کا دعوی تھا کہ اگر میں مولوی کے سامنے ڈانس کروں تو وہ بھی ناچنے لگے اس کا یہ دعویٰ اتنا بڑا ڈانسر تھا اتنا پیسہ کمایا وہ بلا کہ مجھے پیسے سے سکون نہیں ملا پیسہ کمایا پیسے سے سکون نہیں ملا ڈانس کیا شہرت کمائی سکون نہیں ملا سکون کیسے ملا میں عیسائی تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اسلام سے سکون ملا مسجد میں آ کر کہ نماز پڑھیں مجھ کو نماز سے سکون ملا آپ سوچتے ہیں کہ پیسہ آئے گا دولت آئے گی نوکری ملے گی بال بچہ ٹھیک تھا جگہ پکڑ لے گا ہم کو سکون ملے گا غلط ہے سکون کیسے ملے گا عمر شریف ہالی وڈ کا ہیرو تھا اتنا پیسہ کمایا اتنا پیسہ کمایا کہ الیکشن میں لڑنے کے لئے سرکار توسی سے کرزہ لینا پڑتا تھا اتنا پیسہ کمایا لیکن کیا کہتا ہے مجھ کو پیسے سے سکون نہیں ملا بیس برس میں ہوتلوں میں رہ کر کے لڑکیوں سے زنا کرتا تھا گھر سے کوئی مطلب نہیں بیوی وال بچہ ہی نہیں لیکن میں نے مجھے بیس سال کے بعد تجربہ ہوا اگر میں شادی کرتا مجھ کو بیوی ہوتی بچے ہوتے میں اپنے گھر میں ہوتا سکون تو نکاح سے ملتا ہے زنا سے بھی ملتا آپ موبائل والے ہیں لڑکی کا فون آ جائے گا آپ اس فون کو ریسیب کریں گے وہ لڑکی آپ کو دھوکہ دے گی کیا کہے گی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں سمجھ جائیے کہ یہ پاکت مار لڑکی ہے آپ کو فون کیا ہے اس کو بتا چل گیا کہ یہ پیسے والا لڑکا وہ آپ سے نکاح کر لے گی اس کو بیوی بچے بھی ہوں گے اس کے نام سے گھر کرا لے گی بچے کے نام سے زمین کروا لے گی دکان مکان سب اپنے نام سے کروا لے گی اس کے بعد لا تمار دے گی آپ دھو بھی کے گدھا نہ گھر کے رہے نکاح کے سوائے خودکشی کے کوئی اور چارہ دن ہوں اس لئے ماباک کی پسند سے شادی کیجئے موبائل کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد بار تیسری بات کرنے کے لئے جا رہا آپ موبائل چھوڑ کر کے دیکھئے دوہزار بائیس چلنا ہے آپ موبائل چھوڑ کر کے دیکھئے فلم چھوڑ کر کے دیکھئے آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا جب آدمی موبائل دیکھتا ہے موبائل دیکھنے کی وجہ سے فلم دیکھنے کی وجہ سے اس کا دماغ سیاہ ہو جاتا ہے دل تاریخ ہو جاتا ہے ترقی آدمی دو ہی جگہ سے کرتا ہے یا تو دماغ سے یا تو دل سے جب یہ دونوں کام کرنے چھوڑ دیں تو آپ کو کہاں سے ترقی کریں آپ فلم چھوڑیے آپ کو ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا تیسری بات بتا رہا آپ مسلمان ہیں آپ کے لئے شراب کا ایک ایک قطرہ حرام اگر حرام قطرہ حلق کے نیچے اترا آپ شرابی ہیں تو آپ کو کبھی ترقی نہیں ہوگی نہ آپ کو ترقی ہوگی نہ آپ کے گھر کو ترقی ہوگی نہ آپ کے اولاد کو ترقی ہوگی شرابی کی مثال جوانی کی طرح ہے آج لاکھ پتی ہے کل خاک پتی جوانی میں موت آ جائے گی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائیں گے اگر سونا کو بھی ہاتھ میں لیں گے تو وہ کوئلہ ہوگا انشاءاللہ دارو سے ہم لوگ توبہ کریں گے دارو نہیں پییں گے دیکھیں آپ کی ترقی کو کوئی روپ نہیں سکتا اللہ آپ کو مقدر کا سکردر بنا دے گا آپ کو نقصان بتا رہا ہوں آپ دارو پیکر کے گھر آپ پہ ہیں